اللہم سلی علی محمد و آل محمد ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آداب زندگی میں آج ہمارا موضوع ہے حسنِ زن حسنِ زن یعنی کہ اچھا گمان کرنا کسی کے بارے میں اچھا سوچنا کیونکہ ایک ایسی بھی صفت انسان میں پائی جاتی ہے کہ انسان زیادہ تر دوسروں کے بارے میں غلط گمان کرتا ہے اور جب کسی کے بارے میں ہم غلط گمان کرتے ہیں غلط سوچتے ہیں کہ یہ انسان بس ایسا ہی ہے یہ تو برا ہی ہے اور یہ برا ہی کرے گا تو اس کا خود ہماری زندگی پر بھی بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے کہ ہم بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں ہم اپنی لائف میں بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا برا ہے اور وہ ہمارے ساتھ برا ہی کرے گا لیکن اس کے برعکس اگر اس بات کو پوزیٹیو لیا جائے اور گمان اچھا کیا جائے یعنی اچھا گمان کرنا کی نہیں سامنے والا انسان ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ برا رہا ہو لیکن اس وقت وہ ہمارے ساتھ برا نہیں کر سکتا یہ یا یہ کی نہیں یہ انسان ہمارے ساتھ بہتر ہی کرے گا ہم اپنی طرف سے ایک یہ سوچ رکھیں کہ ہاں ہماری سوچ جو ہے سامنے والے کے لیے ایک اچھا گمان ہمارے ذہن میں ہمیں رکھنا ہے تاکہ اس کے ذریعے فائدہ یقینا ہمیں پہنچے گا ایک انسان اس کا ذہن پر سکون بھی رہتا ہے کہ جب اس طرح کی پوزیٹیو تھنکنگ اس کی کسی کے بارے میں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام حسن زن پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور بدگمانی سے منع کرتا ہے روکتا ہے کیونکہ بدگمانی انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف فرسٹریشن کی طرف غصے کی طرف لے جاتی ہے لہٰذا چند اس بات کے اور وضاحت کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ذکر کرتی چلوں کہ سورہ حجرات میں آیت نمبر بارہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں یعنی خداوند عالم قرآن مجید میں اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ اکثر گمان سے جو ہے اشتناب کرو یعنی بچو گمان سے یعنی جو ایسے برے گمان جو ہم اکثر دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہاں بس یہ برا ہی کرنے والا ہے یہ غلط ہی کرنے والا ہے تو بدگمانی سے بچا جائے اور انسان اچھے گمان کی طرف بڑھے اچھی سوچ پیدا کرے اپنے آپ کو اس نگیٹیویٹی سے بچائے یعنی قرآن مجید بھی اس طرف ہمیں واضح طور پر اشارہ کر رہا ہے پھر میں چند آحادیث کا ذکر کرتی چلوں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن زن دل کے سکون اور دین کی حفاظت کا سبب ہے یعنی کہ اگر انسان کو سکون چاہیے اور اپنے دین کی بھی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حسن زن رکھے یعنی اچھا سوچے اچھا گمان دوسروں کے بارے میں کرے ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا ہی سوچیں بلکل کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہمارے بارے میں بس سب برا سوچے ہمیں سب برا کہیں ایسا کوئی بشر اس دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ ہر انسان یہی چاہتا ہے یہی امید لگاتا ہے کہ ہمارے بارے میں ہر کوئی جو ہے اچھا ہی سوچے اچھا کہے تو لہٰذا جب ہم دوسروں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اچھا سوچا جائے تو ہم بھی یقیناً دوسروں کے لئے ہمیں بھی اچھا ہی سوچنا ہے اچھا ہی گمان کرنا ہے اور جس کا فائدہ معصوم بھی بیان فرماتے ہیں کہ حسن زن کے ذریعے دل کو سکون اور دین کی حفاظت مل جاتی ہے ایک اور حدیث کا ذکر کر دوں امام المتقین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار سوے زن نہ کرنا یعنی حسن زن اچھا گمان سوے زن یعنی برا گمان تو امام فرماتے ہیں کہ خبردار امام بالکل یہاں پر ہمیں alert رہنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ خبردار سوے زن نہ کرنا یعنی برا گمان دوسروں کے بارے میں نہ کرنا کیونکہ بے شک سوے زن عبادت کو برباد کر دیتی ہے اور گناہ کو بڑا بنا دیتا ہے یعنی جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو اور زیادہ بڑا بنا کر کے خدا کی طرف سے عذاب ہمارے نام عامال میں لکھ دیا جاتا ہے اگر انسان سوے زن یعنی بد گمانی اختیار کرتا ہے لوگوں کے بارے میں غلط غلط سوچتا ہے اور اس کی عبادت بھی جو اس نے کی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے اگر وہ سوے زن کرتا ہے یعنی برا گمان کرتا ہے اور اس کے برعکس حسن زن سے فائدہ امام فرماتے ہیں ایک اور حدیث معصوم فرماتے ہیں کہ حسن زن غم کو ہلکا کر دیتا ہے اور گناہ کی پیروی سے نجات دلاتا ہے یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے لیکن اکثر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اگر اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے گناہ سے نجات اسے مل جائے تو ایک بہترین راستہ ہے کہ وہ حسن زن اختیار کرے اچھا گمان کرے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے برا برا نہ سوچے اچھا جب سوچے گا تو وہ خود بھی اچھا فیل کرے گا ایک انسان اور حسن زن کے ذریعے غم بھی دور ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گا اس کے ذہن سے وہ تمام فتنے کہ فلا ہمارے بارے میں ایسا سوچ رہے ہوں گے فلا ہمارے ساتھ ایسا برا کرنے والے ہوں گے فلا ہمیں اتنی عذیت دینے والے ہوں گے یہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گے اگر وہ یہ سوچے کی نہیں خدا کی ذات یقیناً سب سے زیادہ طاقت رکھنے والی ہے اگر خدا ہمیں عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی بھی ذلت نہیں دے سکتا تو لہٰذا ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں یہی سوچیں ہر ایک انسان اچھا ہی ہے ہر انسان اچھا ہی کرنے کی کوشش کرے گا اور بے شک اس کا بہت بڑا فائدہ ہے ایک واقعہ یہاں پر ذکر کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ کچھ ڈاکو تھے ڈاکو رازن ڈاکا ڈالتے ہیں لوگوں کو لوٹتے تھے اکثر جو مسافر نکلتے رات میں رات کے وقت یہ لوگ نکلتے اور رات کے وقت نکلنے والے جو راہگیر ہوتے مسافر ہوتے انہیں لوٹتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ لوگ اپنی اسی غلط کام کے لیے نکلے ہیں چند ڈاکو ہیں اور رات میں انتظار کرتے رہے لیکن کافی رات ہو گئی انہیں کوئی ایسا نہ ملا کہ جسے یہ لوٹتے جس کا سامان وغیرہ یہ چوری کرتے ڈاکا ڈالتے لہذا اب جب کوئی نہ ملا تو یہ لوگ پریشان ہو گئے اور تھک چکے تھے تو کہا چلو پاس میں کوئی سرائے وغیرہ پتا کی جائے ایک سرائے یعنی ایک ہوتل پتا کیا اور جا کر پہنچے آواز دی جو ہوتل کا جو سرائے کا مالک تھا اس نے پوچھا کون ہیں تو یہ لوگ اب یہ تو بتا نہیں سکتے کہ ہم ڈاکو ہیں ایک سامنے والا دروازہ ہی نہیں کھولے گا یقینا کون انسان سن کر کے کہ چور ہے دروازے پر ڈاکو ہے اور وہ دروازہ کھول دے تو بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ ہم مجاہد راہ خدا ہیں یعنی ہم خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد ہیں تو اب یہ سن کر کے جو ہوتل کا مالک تھا اس نے دروازہ کھولا اور ان لوگوں کی بڑی عزت کی بڑے احترام سے انہیں اندر آنے دیا اور پھر ان کے لئے قربتن اللہ اور فی سبیل اللہ یعنی کوئی پیسے ان سے نہیں لئے کچھ چارج نہیں کیا خدا کی قربت کے لئے فی سبیل اللہ ان کے خدمت کرنے لگا انہیں رہنے کے لئے بہترین کمرہ دیا اور پھر ان کے لئے بہترین کھانا بھیجوایا کہ یہ لوگ بھوکے ہوں گے کھا لیں اور اس کے بعد اور اس شخص کا یہ جو ہوتل کا مالک ہے اس کا ایک بیٹا تھا کہ جو بیمار تھا اور معذور تھا جسم سے معذور تھا ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو آج ہمارے پاس مجاہد راہ حق آئے ہیں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے جن کا بہت بڑا بلند مقام ہوتا ہے خدا کی نگاہ میں لہٰذا وہ آج ہمارے مہمان ہیں ان کے کھانے کے بعد جو ان کا جھوٹا کھانا بچ جائے اسے اپنے بچے کو لے چل کر کھلا دینا اور جو ان کا پانی بچ جائے پینے سے اسے اس بچے کو پلا دینا اور اس کے بدن پر وہ پانی مل دینا کیونکہ مجھے یقین ہے یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں یہ مجاہد راہ حق ہیں لہٰذا ان کے ذریعے خدا بند عالم مجھے ایسا امید ہے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ خدا مجھے ان کے ذریعے سے ان مجاہد راہ حق کی اس جھوٹن کے ذریعے سے میرے بچے کو شفا دے دے گا اور میں دعا بھی کروں گا تم بھی ماں ہو دعا کرنا اور اس طرح سے جھوٹا کھانا انہیں دے دینا بہرحال یہی کیا گیا اور اس کے بعد یہ لوگ سو گئے اور صبح اٹھے اور شکریہ آدھا کیا اور یہاں سے چلے گئے دوسری رات آئی یہ لوگ پھر ڈاکہ ڈالنے کیلئے نکلے دوسری رات انہیں کوئی مل ہی گیا اور انہوں نے ڈاکہ ڈالا اسے لوٹا اور پھر اس کے بعد سوچنے لگے کہ آرام کرنے کیلئے اسی ہوتل میں کیوں نہ جایا جائے اب جب پہنچے ہیں اس ہوتل میں تو اب ہوتل کے مالک کے ساتھ اس کا بیٹا اپنے پیروں پر چلتا ہوا کھڑا ہے اور آ کر کھڑا ہوا ایک مرتبہ ان ڈاکہوں نے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ تمہارا یہ بیٹا اسے تو کل ہم نے دیکھا تھا یہ تو معذور تھا یہ تو چل بھی نہیں سکتا تھا یہ ایک رات میں ایسا کیا ہوا کہ یہ بچہ چلنے پھرنے لگا اور اسے اس طرح سے شفا مل گئی ایک مرتبہ وہ جو سرائے کا وہ ہوتل کا مالک تھا ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اسے شفا تو آپ لوگوں کی بنا پر ہی ملی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ملی یہ ڈاکو حیران کہنے لگے ہماری وجہ سے کیسے کہا کہ آپ مجاہدے راہ حق ہیں لہٰذا آپ کی جو جھوٹن تھی وہ میں نے اپنے بچے کو کھلا دی کہ جو خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اس کا بڑا بلند مرتبہ ہے اس کی جھوٹن کے ذریعے سے پروردگار عالم میرے بچے کو شفا دے دے گا اس لیے دیکھئے کہ آپ کی وجہ سے میرا بچہ شفایاب ہو گیا یہ جو تمام رہزن تھے یہ ڈاکو تھے مرتبہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور زور زور سے گریہ کرنے لگے رونی لگے اور پھر اس کے بعد اس شخص سے بتایا کہ دراصل ہم کوئی مجاہدے راہ حق نہیں ہیں بلکہ ہم رہزن ہیں ہم تو ڈاکو ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں پوری زندگی غلط کام کرتے رہے اور یہ جو شفا ملی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں تیرے اس اچھے گمان کی وجہ سے ہے اس حسنِ زن کی بنا پر ہے جو تُو نے اچھا گمان ہمارے بارے میں رکھا تیرے اس گمان کی وجہ سے خدا نے تجھے یہ فائدہ دیا ہوگا ورنہ ہم گنہگاروں کے ذریعے کیسے فائدہ مل جائے گا تو بے شک یہ بہترین واقعہ یقینا ہماری عبرت کے لیے کہ جب ہم حسنِ زن رکھتے ہیں کسی کے بارے میں اچھا گمان کریں بھلے وہ انسان چاہے جیسا بھی ہو برا ہو حقیقتا یا کیسا بھی ہو لیکن ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم حسنِ زن رکھیں ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کریں جس کا فائدہ ہمیں یقیناً خدا بند عالم اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے خدا بند عالم ہمیں بہترین طریقے سے حسنِ زن کرنے کی توفیق انعیت فرمائے ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیلنی موسیقا موسیقا